موسیقی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدن عبدہو و رسولو اما آبادو خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلافت احمدیہ کے بارے میں مجھے بھی فرمایا گیا ہے کہ کچھ حرص کروں موٹے طور پر تین چار باتیں اس وقت ترس کروں گا ایک تو خلافت کے مطلق تعلیم کیا ہے اور ایک خلافت احمدیہ کی تاریخ کیا ہے اور کچھ واقعات اور مختصرا انجام سرسلہ کے مطلق حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم آیت استخلاف کا ذکر فرما دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِرُ السَّوَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْزِ قَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَقِّنَ النَّا لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَ ذَالَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَ النَّا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَا بُدُونَنِي لَا يُشْرَنْكُونَ بِي شَيْعَ وَمَنْ قَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَائِكَ وَحُمُ الْفَاسِكُمْ ترجمہ اس کا یہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا اور ان کے لئے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اس آیت کے بعد اگلی آیت میں خلافت کے مضمون کے تسلسل میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ خلافت کا حق دار بننے کے لئے اور خلافت کے حق دار مومن جو ہیں وہ نمازیں قائم کریں گے زکاة دیں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ تفصیل ہے عامل السوادہ ہاتھ جس کا ذکر آیت اس اخلاف میں شروع کیا گیا ہے تعلیم کے سلسلہ میں اس آیت کے پیش کرنے کے بعد اب میں تین احادیث پیش کروں گا وقت کیونکہ چھوڑا ہے اس لئے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت الجمعہ کا نزول ہوا یعنی جس میں وَآقَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ کا ذکر ہے تو اس پر حضرت ابو حریرہ نے کہا میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہ دیا یہاں تک انہوں نے یعنی حضرت ابو حریرہ نے پین دفعہ سوال کیا اور ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی پر رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان سوریہ ستارے پر بھی چلا جائے تو ان میں سے کچھ مرگ یا ایک مرگ اسے باپس لے آئے گا تو ابنائے فارس کے ساتھ آئندہ اسلام کے غلبہ کا اس حدیث میں ذکر ہے دوسری حدیث ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت قائم رہے گی پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا پھر جب تک چاہے گا خلافت اللہ منحاج نبوت قائم ہوگی پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا پھر جب تک اللہ چاہے گا ایزان رسا بادشاہت ہوگی پھر جب وہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا پھر جابر بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا پھر فرمایا پھر خلافت علا منحاج نبوت ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جس کی تشریح ہماری جماعت یہ کرتی ہے کہ دوبارہ منحاج نبوت پر خلافت کا قیام جو ہے اس پر حضور کا خاموش ہونا اس کے ہمیشہ جاری رہنے کی دلیل ہے تیسری حدیث عبدالعوان بن سحل سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی نبوت قائم نہیں ہوتی مگر اس کے بعد خلافت آتی یہ حدیث بڑی اہم ہے خاص طور پر غیر مبایئین کے موقف کے مدن زدر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے رہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ موقف اختیار کر لیا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نبی نہیں تھے وہ صرف مجدد تھے تو غزور کی نبوت سے انکار کی وجہ ہی یہ حدیث تھی کہ اگر نبوت مانیں تو خلافت مانی پڑتی ہے اور نبوت کو چھوڑیں تو پھر خلافت کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ حدیث اس بات کی قطی دلیل ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت کا ہونا ضروری ہے اور پیغامین میں جو موقف اختیار کیا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام صرف مجدد تھے نبی نہیں تھے وہ محض اس حدیث کی کہ مدن رضی جو موقف اختیار کیا تاکہ ان کو خلافت کا اخرار نہ کرنا پڑے خلافت کو نہ ماننا پڑے تو قرآن مجید کی آیت اور تین حدیث کے بعد اب خلافت کے مطلق حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تعلیم حضور الوسیت میں فرماتے ہیں میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظر ہوں گے یہاں میں بھی وجود ہے اور بعد میں بعض اور وجود ہوں گے وہ بھی وجود ہیں انسان ہیں کوئی انجمن نہیں ہے جو دوسری قدرت کا مظر ہوں گے تو میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظر ہوں گے پھر آپ فرماتے ہیں الوسیت میں ہی تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت اور تین حادیث اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے دو اقتباسات جو ہیں ان میں خلافت کے متعلق اور خلافت احمدیہ کے متعلق ساری ضروری تعلیم جو ہے وہ آجاتی ہے خلافت احمدیہ کی اب تاریخ دوسری بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی زندگی میں نظام جماعت بتدریج اغرا میں اپنے ذوق پر مطابق بازفہ اس کو اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ جب لدہانہ میں پہلی بیعت ہوئی تو ریجسٹر بیعت بنایا گیا جس میں بیعت کرنے والوں کے نام درج کیے گئے تو گویا جماعت کی تجنید شروع ہو گئی ہے اور تجنید کا محکمہ جو ہے وہ قائم ہو گیا اس کے بعد سکول قائم ہوئے رشتہ ناتا کا شعبہ جو ہے وہ قائم ہوا پریس کا قیام ہوا رسالہ رویو کا اجراء ہوا الہم کا اجراء ہوا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتابیں جو پہلے عمر سر میں چھپی تھی کادیان میں چھپنے لگی وغیر آہستہ آہستہ نظام جو ہے لنگر خانہ کا انتظام شروع ہوا نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اگرہ انیس سو پانچ میں جب حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے رسالہ الوسیت تحریر فرمایا اس میں صرف بہشتی مقبرہ کے قیام کے لیے ایک انجمن مجلس کارپرداز مسال قبرستان کے نام سے قائم کی لیکن جب حضور یہ رسالہ لکھ چکے اور مجلس کارپرداز مسال قبرستان قائم فرما چکے تو حضور کا مشورہ دیا گیا کہ جماعت کے بہت سے اور شعبے پہلے قائم ہوئے ہیں اس لیے ایک بڑی انجمن بنا دیں جس کے ماتاعت وہ شعبے بھی آ جائیں اور یہ نیا شعبہ جو مجلس کارپرداز مسال قبرستان کا ہے وہ بھی آ جائے چنانچہ حضور نے اس تجویز کو منظور فرمایا اور صدر انجمن احمدیہ قادیان جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا تو اب جو میں نے تاریخ بیان کی ہے اس کی روح سے صدر انجمن احمدیہ نے چندے کے نظام کو سمالا سکول کے نظام کو سمالا پریس کے نظام کو سمالا اخبار کے نظام کو سمالا میگزین کے نظام کو سمالا یہ وہ نظام تھے جو انجمن کے سکول جماعت کے روز مارا کے کام کو چلانے کے لئے کیے گئے حضرت مسیح موز علیہ السلام کی زمانہ میں انجمن کے قواعد بھی بنے ان میں ایک بڑا ہی بنیادی قائدہ حضرت مسیح موز علیہ السلام کی زندگی بن گیا تھا کہ صدر انجمن احمدیہ کے لئے اس کے ماتحت جو جماعتیں ہیں ان کے لئے اس کے ماتحت جو ادارے ہیں ان کے لئے اس کے ماتحت جو آئندہ ادارے قائم ہوں ان سب کے لئے حضرت مسیح موز علیہ السلام کا حکم قطعی اور ناتک ہو گا تو یہ اصول اصول جو ہے یاد رکھنے والا ہے کہ انجمن کے لئے اور اس کے ماتحت اداروں کے لئے حضرت مسیح موز علیہ السلام کے زمانہ میں یہ قانون بن گیا تھا کہ ان کے لئے حضرت مسیح موز علیہ السلام کا حکم قطعی اور ناتک اور آخری ہو گا اس کو یاد رکھیں اس بات کو میں آگے پھر آگے جا کے بیان کروں گا اب میں آجاتا ہوں حضرت مسیح موز علیہ السلام کی وفات کے موقع پر حضرت مسیح موز علیہ السلام کی حضرت کمال الدین صاحب جماعت کے مشیر قانونی تھے صدر انجمن کے میمبر بھی تھے بعد میں لاہور کی جماعت سے بابستہ ہو گئے انہوں نے حضرت مسیح موز علیہ السلام کی وفات سے دو تین دن پہلے خواب دیکھا کہ ان کی ساری پارٹی جو دس بارہ آدمیوں پر مجتمع ہوئے وہ گرفتار ہوگی اور ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لئے ان کے دو گروپ بنائے گئے ہیں ایک گروپ مولی محمد علی صاحب کی قیادت میں بادشاہ کے پاس گیا اور واپس آ گیا اور خواہد صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرا گروپ جو ہے وہ میری قیادت میں بادشاہ کے پاس گیا اور جب اندر کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے طور پر تو حضرت مولی نور الدین صاحب اٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا دیا انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں ہم پیدی ہیں جو سلوک چاہیں کر سکتے ہیں بہرحال حضور نے خواب میں ان سے اطاعت کا وعدہ لے کے ان کو چھوڑ دیا خواب کے بعد جاگ پڑے دھورا اٹھے اسی وقت خواب لکھی تو پھر دن چڑھا تو پھر اس تراش میں کہ کوئی موقع ملے تو حضرت مسیح مولد علیہ السلام کی خدمت میں خواب پیش کریں چنانچہ حضور کی خدمت میں خواب پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ خواب میں شاہی کہہ دی ہونا اچھی بات لیکن ان کی تسلیح نہ ہوئی پھر وہ خلیفہ اول کے پاس گئے یعنی حضرت اس وقت وہ خلیفہ تو نہیں تھے حضرت مولی نور الدین صاحب کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی جو خواب لکھی ہوئی تھی وہ ان کی خدمت میں پیش کی جب انہوں نے خواب پڑھی تو کہتے ہیں کہ آپ سنناٹے میں آگئے اور آپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور آپ نے کوئی تفسرہ جو ہے وہ نہیں کیا دو دن کے بعد حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کی بفات ہو گئی تو خاجہ صاحب نے کہا حضرت خلیفہ اول سے کہ میں وہ خواب والی بات یاد کرواتا ہوں حضور نے فرمایا کہ آپ کی خواب ابھی تک میری جیب میں ہے لیکن قادیان چل کے دیکھیں گے لاہور میں ہی بعض دوسرے دوستوں نے بھی حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ سے دخواست کی کہ وہ جماعت کی امامت قبول کریں لیکن آئے کو حضور نے یہ جواب دیا کہ قادیان چل کے دیکھیں گے جب حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کا جسد حضرت لے کر قادیان پہنچے تو اس کے بعد صدر جنمن کے ممبران کا ایک وفت جو ہے وہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے گھر حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ہم نے مشورہ کیا ہے سب کی رائج ہے کہ آپ حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کی جانشینی قبول کریں تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا کر کے پھر بتاؤں گا چنانچہ پانی مگوایا آپ نے وضو کیا غالباً دو رکت نفل پڑے بڑے لمبے بڑے علاقے ساتھ رکت کے ساتھ کافی دیر ہو گئی تو وفت جو ہے یہ باہر انتظار کر رہا تھا جواب کا تو انہوں نے یادیانی کرائی کہ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں تو حضور نے فرمایا کہ باغ میں جہاں حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کا جیسے حضرت عطا رکھا ہوا ہے وہاں چلیں تو وہاں ساری جماعت اکٹھی تھی جب وہاں پہنچے تو وہاں جو جماعت اکٹھی تھی ان سب کی طرف سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے ایک عرصداش جو ہے وہ حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں پیش کی یعنی اس کا مضمون پڑھ کر سنایا اور وہ مضمون یہ تھا کہ آپ حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کے اولین اور مہتمت ترین ساتھی ہیں حضور نے آپ کی تاریف فرمائی ہے اس لئے ہم سب لوگ جو یہاں اکٹھے ہیں اس وقت وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جماعت کی امامت قبول کریں اور جماعت کی بہت لیں اس درخواست کا آخری فکرہ ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے آپ کا حکم ہمارے لئے ویسا ہی ہوگا جیسا حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کا حکم تھا تو میں اس سے ہمیشہ یہ نتیجہ حضر کرتا ہوں کہ حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کی وفات پر دو باتوں پر اجماع ہوا ایک یہ کہ آپ کی خلافت ہو اور ایک اس بات پر بھی اجماع ہوا کہ خلیفہ کا حکم جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا جیسا حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کا حکم تھا بہرحال جیسا کہ حباب کو معلوم ہے اس کے بعد خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے پڑے ہوئے اپنی تقریر فرمائی کہ مجھے جماعت میں لیٹر بننے کا کبھی خواہش نہیں ہوئی بلکہ امام السلام بننے کی بھی خواہش نہیں تھی جب حضرت مولی عبدالکریم صاحب تشریف لیا ہے قادیان تو انہوں نے امامت سنبھال لی تو میں نے سمجھا کافی بوجھ ہلکہ ہو گیا ہے پھر فرمایا کہ اگر میری بیعت کرنی ہے تو میری اطاعت کرنی ہوگی پھر فرمایا کہ آپ کی طبیعتوں کے رخ جس طرح بھی ہوں اب آپ کو اپنی سوچوں کو میری سوچ کے تابع کرنا پڑے گا تو بہرحال اس کے بعد سب نے حضرت خریفت المسیح عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی تتخیم ہوئی یہ جو لوگ بعد میں پیغامی کہلائے ان کے ذہن میں کچھ الجنے تھی ان علیوں کی ایک علامت میں بیان کر داتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب حضرت مسیح مہدر حضرت خلیفہ اول کی بیعت کا مرحلہ آیا تو مولی محمد علی صاحب نے خاجہ کمال الدین صاحب سے کہا کہ ہم نے تو مسیح مہدر کی بیعت کی ہوئی ہے اب مولی صاحب کی بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے جو نئے احمدی آئے وہ بیعت کر لیں تو قائد صاحب نے ان کو کہا کہ بڑا نازک موقع ہے کوئی اختلاق نہیں ہونا چاہیے تو مولی صاحب نے حالات کے دباؤ کے تحت بیعت جو ہے وہ کر دے تو ان کے ذہن میں اس وقت بھی الجن تھی خلافت کے بارے میں جب حضرت خلیفہ تلوسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ شروع ہوا تو یہ جو لہور والے گروپ سے تعلق رکھنے کے لئے لوگ تھے انہوں نے سوچا ہمیں تو اتنا با اختیار خلیفہ نہیں چاہیے تھا اور اس بات کا اظہار شروع کیا کہ خلیفہ کا کام تو نماز پڑھا دینا ہے جنازہ پڑھا دینا ہے نکاح پڑھا دینا ہے اصل جو جانشین ہے حضرت مسیح مہدرہ السلام کی وہ تو انجمہ نہیں ہے جب یہ باتیں جماعت میں ان لوگوں نے پھیلائیں تو حضرت میر محمد عساق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ یہ باتیں جماعت میں ہو رہی ہیں اور کچھ سوالات جو ہیں وہ قیش کیے حضور نے وہ سوالات مہوری محمد عریصہ کو بھی بھیجا کہ جواب لکھیں اس کا اور جماعتوں کو بھی بھیجوائے اور جنوری انیس سو نو میں جماعتوں کے نمائندگان کا ایک جلاس بلایا اور اس میں یہ معاملہ زیر غور آیا کہ خلیفہ اور انجمن کا اور جماعت کا آپ اس میں کیا رشتہ ہے لوگوں کی آراز سننے کے بعد حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ خلیفہ جماعت کا بھی متاہ ہے اور انجمن کا بھی متاہ ہے جماعت بھی خلیفہ وقت کے تابع ہے اور انجمن بھی خلیفہ وقت کے تابع ہے اور ساتھ ہی حضور نے ایک اور حکم جاری فرمایا کہ مولی محمد علی صاحب اور خاجہ کمال علی صاحب وہ دوبارہ بیعت کریں چنانچہ اسی اجلاس میں ان دونوں اصحاب نے دوبارہ بیعت اب میں ایک اور بات اپنی سمجھ کے مطابق ارس کرتا ہوں یہ جو انجمن ہے یا جماعت کے دوسرے ادارے ہیں ان کا جو رشتہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ساتھ تھا وہی خلیفہ وقت کے ساتھ ہے صدر انجمن حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زندگی میں قائم ہوئی کس نے قائم کی حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے قائم کی انجمن کو اختیارات کس نے دیئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے دیئے انجمن کو فرائز کس نے دیئے ڈیوٹی کس نے بتائیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بتائیں انجمن جواب دے کس کو تھی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو جواب دے تھے اور جو شروع میں میں بات کر چکا ہوں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا حکم انجمن بھی لیے قطعی اور ناتق اور آفی تھا تو یہی بات حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے رنگ میں بیان کی کہ انجمن بھی خلیفہ وقت کے ماتحط ہے جماعت بھی خلیفہ وقت کے ماتحط ہے اور دونوں پر خلیفہ وقت بھی فرمداری جو ہے وہ لازم ہے بہرحال یہ بیج جو مولی محمد علی صاحب نے اور خواجہ کمال الدین صاحب نے بویا تھا یہ وقتی طور تھا دب تو گیا لیکن جب حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیالہ بیمار ہو گئے تو یہ خیالات جو ہیں انہوں نے پھر زور پکڑنا شروع کی اور ان لوگوں نے اپنے پرانے خیالات کو کہ انجمن ہی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی جانشین ہے شخصی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں پھیلانا شروع کیا میں درمیان مولا مضمون لمبا چھوڑتا ہوں اس کو حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری بیماری میں چار مارچ انیس سو چودہ کو جب یہ محسوس کیا کہ کمزوری زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا کلم دعات اور کاغذ لائیں آپ نے لیٹے لیٹے اپنی وسیعت لکھی وسیعت میں کچھ حصہ اپنی اولاد کے مطلق تھا اور جماعت کے مطلق یہ تھا کہ میرا جانشین متقی عالم بعمل ہر دل عزیز ہو قرآن اور حدیث کا درس جو ہے وہ جاری رہے جب حضور نے یہ وسیعت لکھ لی تو مولی محمد علی صاحب بیوہ موجود تھے ان سے فرمایا کہ بلاندہ آواز سے پڑھ کر سنا دیں کچھ اور دوست بھی تھے تو انہیں نے وسیعت جو ہے حضور کی پڑھ کر سنائی آپ نے فرمایا دوسری دفعہ پھر پڑھ کر سنائیں دوسری دفعہ پڑھ کر سنا دی پھر آپ نے فرمایا تیسری دفعہ پڑھ کر سنائیں مولی محمد علی صاحب نے تیسری دفعہ وسیعت پڑھ کر سنائی اس کے بعد حضور نے پیچھا کہ کوئی بات رہ تو نہیں گئی مولی محمد علی صاحب نے کہا کہ نہیں وسیعت چھیک ہے اس کے بعد حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر دستک کیے اور اس کے بعد بطور گواہ مولی محمد علی صاحب نے دستک کیے جو بعد میں لہوری گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے دستک کیے جو بعد میں لہوری گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے نباہ محمد علی خان صاحب نے دستک کیے اور حضرت صحیح عزیزہ مرزا بشیر الدین محمود علی صاحب نے دستک کیے جب یہ چار گواہوں کے دخت ہو گئے تو حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت جو ہے وہ حضرت نباب محمد علی خان صاحب کے حوالے کر دی کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے تیرہ مارچ کو حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی حضور بیماری کے آخری دنوں میں نباب محمد علی خان صاحب کی کوٹی میں تشیب لے گئے تھے کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کھلی جگہ میں جا کے رہیں آپ کی صحت کے لیے کھلی جگہ میں رہنا ضروری ہے وہ شہر سے بات کھلی جگہ تھی تو وہاں آپ کی وفات ہوئی تو ساتھ قریب تیرین مسجد جو ہے وہ مسجد نور ہے اس لیے لوگ مسجد نور میں اثر کی نماز کے لیے اکٹھے ہوئے جگہ اثر کی نماز ہو چکی تو حضرت مولی محمد علی صاحب نے حضرت صاحب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے کہا کہ میاں صاحب ایک ضروری بات کرنی ہے باہر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں وہاں محمد علی خان صاحب کی کوٹی کے پیچھے جنگل ہی تھا ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے جھوکے درخت ہوتے تھے تو وہاں چلے گئے تو مولی محمد علی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب خلافت کا انتخاب جو ہے وہ فوری نہیں ہونا چاہیے وہ ملتبی کر دیں چاہیے آپ نے پوچھا کتنی دیر کے لیے ملتبی کر دیں کہ چار چھ مینے کے لیے ملتبی کر دیں کہ جماعت کا پوچھا کیا بنے گا کہ جماعت کا نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خلیفہ کا انتخاب نہ ہو اور ملتبی ہو جائے تاکہ انجمن کو پیار جمانے کا موقع ہی مل جائے اور بعد میں کہیں کہ خلیفہ کے انتخاب کی کیا ضرورت ہے چودہ مارچ کو اگلے دن پھر لوگ مسجد نور میں اکٹھے تھے اثر کی نماز ہوئی تو اثر کی نماز کے بعد حضرت نور محمد علی خان صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میرے پاس ایک امانت تھا میں اس سے سبتدوش ہونا چاہتا ہوں اور وہ حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وسیعت تھا چنانچہ آپ نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی وسیعت جو ہے وہ پڑھ کر سنائی یہ وسیعت پڑھ کر سنائی تو چاروں طرف پہلے جو مولی محمد حسن صاحب امرو ہی نے تقریر کی کہ حضرت صلی اللہ عنہ مرزہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کو خلیفہ ہونا چاہیے پھر سارے جو لوگ دو ہزار تھے انہوں نے سب نے کہا میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب کہ ہم نے ان کی بیعت کرنی ہے کوئی اور نام پیش نہیں ہوا تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ تبزہ تبزہ تھا تو میں نے کہا مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی یاد نہیں پاس حضرت مولانا سید محمد صلی اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے الفاظ یاد ہیں میں دوراتا جاتا ہوں آپ کرتے جائیں دوزر فرماتے ہیں میں نے اس کو غیبی تائی سمجھی اور پھر جماعت کی بیعت جو ہے وہ لے دی اس کے بعد دوستوں کو پتہ ہے کہ مجھے حمد علی صاحب اور دوسرے لوگ کچھ عرصہ کے بعد قادیان چھوڑ کے چھے لگے ان کو قادیان چھوڑنے سے حضرت صاحب نے روکا پہلے وفت بھی جوایا پھر خود ان کے گھر گئے لیکن مولی صاحب نے کوئی توجہ جو ہے وہ نہ کی تو یہ جماعت میں خلافت کے قیام کی تاریخ کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے دیان کیا ہے اب میں کچھ واقعات عرض کر دیتا ہوں خلافت کی موجودگی میں جماعت کا کوئی والی وارث ہے کوئی ان کو نیک بد کی تعلیم دینے والا ہے کوئی ان کو ان کا نفع نقصان بتانے والا ہے کوئی ان کو روحانی اور جسمانی خدرات جو پیش آنے والے ہیں ان سے باخبر کرنے والا ہے دوسرے لوگوں کے پاس کوئی ایسا وجود نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے ساری دنیا میں سے ہم پر یہ احسان ہے اور کسی پر احسان نہیں اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنے سے ہی ہے پھر یہ ہے کہ ہمارے لئے کوئی دعائیں کرنے والا ہے دورانی صاحب نے واقعہ بیان کیا میاں حاکم دین صاحب کا کہ آدھی رات کو ان کی بیوی کی طبیعہ زیادہ خراب تھی بچے کی پیدائش جو ہے اس میں دکت تھی مضور کے گھر گئے جگایا دعا کے لئے عرض کی مضور نے خجور دی کہ یہ کھلا دیں ساری رات دعا کرتے رہے خجر کی نماز تک اور گھر بلے بچہ پیدا ہو گیا اور چکر کے سو گئے میرا بالکل اس مضمون سے ملتا دیوتا ذاتی واقعہ ہے انیس سو چہتر میں میرے انتقرر ہوا دارو زیافت میں چہتر کے بعد دوست جانتے ہیں حالات بڑے خراب تھے کوئی نہ کوئی شاخصانہ جو ہے وہ کھڑا کیا جا کر دیا جاتا تھا مجھے اقسان یاد نہیں یا پچھتر کی بات ہے یا چھتر کی بات ہے ایسا ہی ایک سیریس معاملہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا حضور دفتر سے گھر جا چکے تھے تو میں نے گھر کے ایک عزیز کو مزارش کی دے یہ صورتحال اس طرح پیدا ہو گئی ہے تو حضور کی خدمت میں ارز کرتا میں اگلے دن حضور سے ملا تو مجھے فرمانے لگے میں ساری رات آپ کے لئے دعا کرتا رہا ہوں کہ آپ کے لئے کوئی پریشان ہی پیدا نہ ہو تنانتے چند دنوں میں ہی وہ معاملہ جو ہے وہ ٹل گیا اور مشکل جو ہے وہ اللہ کے بدل سے بور ہو گئی تو وہ سنا ہوا واقعہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ اپنا دیکھا ہوا واقعہ ہے میں ایک بچپن کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں حضر خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب رکھتا ہے انیس سو چھالیس کی بات ہے جنگ ختم ہونے کے بعد رستے کھلے اور سفر جو ہے محفوظ ہو گیا تو انگلستان سے حضرت مولانا دلال الدین صاحب شمس اور شام سے حضرت سید ملیر الحسنی سا ہے اور بشیرہ میں سب آرچڑ یہ کاریان آئے ہوئے تھے تو تعلیم السلام ہائی سکول کے اساتذہ اور طلبہ نے ان کی شام کیچائے کی دعوت کی اس دعوت میں حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہوئے تھے جو طالب علم تھے ان کو کمروں میں بٹھایا گیا اپنے اپنے کلاس روم میں اور ریفریشمنٹ وہاں دی گئی اور مہمانوں کو سکول کے لان میں میز کرسیوں میں بٹھا کے صاحب وغیرہ کا انتظام جو ہے کیا گیا جب تبازو ختم ہو گئی تو طالب علموں کو کمروں سے بلا کے کہا گیا کہ حضرت صاحب کے اور مہمانوں کے سامنے گھاس پر بیٹھ سیں اس کے بعد سپاس نامہ پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا پھر ہر ایک نے سپاس نامے کا جواب دیا جب یہ ختم ہو گئے سپاس نامے اور جواب تو حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کہی آپ نے فرمایا میرے سامنے طالب علموں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تو آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نے ایک ٹانگ لٹائی ہوئے ہیں ایک ٹانگ کھڑی کی ہوئے ہیں کچھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں قوم کے اندر یقصانیت ہونی چاہیے یا سب چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں یا سب نے ایک ٹانگ کھڑی ہوتی ہوتی ہے ایک نے لٹائی ہوتی ہے یا سب کھڑے ہوتے ہیں یہ تو نصیت ہو گئی نا جب حضور کی تقریر ختم ہوئی اور دعا کا مرلہ آیا تو حضور نے اپنی کرسی ہٹا دی نیچے رمال بچایا اور اس پر بیٹھ کے دعا کروا کہ طالب ہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ خود تو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بیٹھو اس طرح نہ بیٹھو تو ایک تو میں نے اس لیے واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور کی اپنی صیرت پر روشنی پڑتی ہے اور یہ ہے کہ ایک تعلیم دی کہ قوم کے اندر یہ اقصانیت ہونی چاہیے کچھ واقعات ایسے ہیں جن میں ذاتی رنگ بھی ہوتا ہے اور قومی رنگ بھی ہوتا ہے لیکن بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں برادر محمد شیف صاحب سہگر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں نے پوچھا تھا ان کو تو بات یاد نہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں انیس سو پچاس میں حضر خلیفت المسیح سالس رحم اللہ تعالی خدا علیہم دیئے گئے صدر تھے جس جگہ مسجد اقصہ ہے وہاں سالانہ اجتماع ہوتا تھا تو حضور نے شیف محمد شفیق صاحب سہگر کو اور مجھے اپنے ساتھ معاون کے طور پر رکھا اجتماع پر جو بھی کام ہوتے تھے وہ تماتے تھے انترکتے تھے غالباً اجتماع کا دوسرا دن تھا تو خانے کا وقفہ ہوا تو حضور آکے اپنے خیمے میں لیٹ گئے پرانے لوگ شاید جانتے ہوں ایک شیر خان سا پتھان ہوتے تھے وہ حضور کو دبانے لگے اور ایک محمد شفیق صاحب اور میں خیمے کے باہر کھڑے تھے تو حضور نے مجھے فرمایا کہ لنگر سے جا کے پضا کر گیا اوکے روٹی کتنی پکی ہے میں چل پڑا تو چند قدمی گیا تھا تو حضور نے مجھے واپس بلایا کہ تمہیں تو جو لنگر کے ناظم ہیں محصر فضل عزیزہ مرہوم وہ تو لنگر کے اندر ہی نہیں جانے لیں گے وہ بڑا سخت گیر تھے جو پرانے لوگ ہیں شاید جانتے ہوں تو حضور نے اپنا صدر کا بحج بازو سے اتارا وہ یہ مجھے کہا کہ بازو پہ لگا کے جاؤ اور یہ اتھارٹی ہے کہ تم میرے نمائنزہ ہو اب یہ بچکن کا واقعہ ہے بھول بھال گئے لیکن ان کے اہد خلافت میں میں خضا بن اندر کا صدر بن بھی گیا تو میں نے یہ واقعہ اپنی کسی بڑائی کے لئے بیان نہیں کیا صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ خلافات جو ہیں ان کا قول بھی اندلہ مقبول ہوتا ہے ان کا فعل بھی اندلہ مقبول ہوتا ہے انہوں نے ایک فعل جو ہے یہ کیا کہ مجھے صدر کا بحج لگا دیا تو میں صدر بن بھی گیا انیس سال کے بعد تو صرف خلافات کے کول پہ نہیں جانا چاہیے ان کے جو اقدامات ہیں خاموش اقدامات ہیں ان کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے اسی قسم کا واقعہ انیس سو انچاس میں ہوا جب بقف کے انٹرویو کے لئے خلیفہ احسانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں پیش ہوئے اور لڑکے بھی تھے تو ہمارا انٹرویو اس طرح ہوا کہ ناظران کا اجلاس ہو رہا تھا حضرت صاحب کی موجودی میں اس کو پچھا ربا تھا یہاں یادگار کے پاس پیویٹ سیٹری کا دفتر تھا تو ہم سات آٹھ لڑکے تھے تو حضور نے فرمایا کہ وہ بچوں کو اندر بلا رہے ہیں وہ ناظران بیٹھے رہے اور ہم کو حضور نے ان کے ساتھ بٹھایا اور جو پرچہ حضور نے سیٹ کیا تھا وہ ایک ایک کپڑا بکٹی مندوری جن کو حضور نے ناظران کے ساتھ بٹھایا اور وقت انہوں نے جاری رکھا وہ سب عمر کے کسی نہ کسی مدل میں ناظر ہو گئے یہ بھی مثال ہے اس قسم کی کہ جو خلیفہ وقت کا خیل ہوتا ہے وہ بھی اندلہ مقبول ہوتا ہے ساری جماعت چوہتر کے واقعات سے اور چوہتر کے حکومت کے فیصلہ سے واقع ہے جماعت کو غیر مسلم قرار دیا گیا جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں یہ فروری یا مارچ پچھتر کی ہے یعنی فیصلہ ہونے کے سمجھیں چھ مینے بعد کی ہے دفتروں کے کچھ کارکون حصہ خلیفہ سالس رحمہ اللہ کی ملقات کیلئے گئے ہوئے تھے تو دیر ہو گئی اور وقت تھوڑا رہ گیا تو حضور نے فرمایا کہ دفتروں کے سارے کٹھے آ جائیں چندہ جی ہم سب پانچ چھ آدمی تھے کٹھے چلے گئے تو حضور نے سب سے پہلے ایک بزرگ تھے میں نام آمدن نہیں دے رہا ان کا ان سے پوچھا آپ کا کیا تھا انہوں نے اور باتوں کے علاوہ کہا کہ میں اشاور میں انصار اللہ کے اجتماع پر کہا تھا اجتماع اچھا رہا وہاں جو پیغامی تھے ان سے بھی ملقات پہ گفتگی ہوئی آخر پہ انہوں نے قدرے دبے الفاظ میں کہا کہ بعض لوگ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا وہ نشان کے لفظ بھی پہنچے تھے یعنی چہتر کے فیصلہ کے نتیجے میں کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا نشان کے لفظ بھی پہنچے تھے تو حضرت صاحب کا رنگ متغیر ہو گیا حضور نے فرمایا ہمارا اپنے رب سے کسی نشان کا مطالقہ نہیں چاہے دکھائے چاہے نہ دکھائے تو جو آیتیں استخلاف میں ہیں یاب و دونہ نہیں لا یشرکی نم بیچھا تو خدا پر کامل یقین جو ہے وہ خلقہ کو بکتا ہے اب نماز کا وقت ہو رہا ہے باتیں تو اور بھی ہیں کہنے والی دو باتیں عرض کر کے میں گزارشات کو ختم کرتا ہوں ایک تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت کا اور خلیفہ کا دنیا دی تعلق جو ہے وہ اطاعت اور محبت کا تعلق ہے اور یہی تعلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے شرائط بیعت میں بیان فرمایا ہے حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلیفہ استاد ہے اور ساری جماعت شاکر جو بات خلیفہ کے موں سے نکلے اس کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑے تو حضور کی اس نصیحت کو ہر ایک کو یاد رکھنا چاہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے جماعت کے غلبہ کے مطلق بہت سے الہامات ہیں پیشگوئیاں ہیں ایک حضور کی تحریر ہے کہ اگر آج سے دو یا تین صدیوں بعد کوئی زندہ ہو کر آ سکتا تو وہ دیکھ لیتا کہ دنیا احمدیوں سے اس طرح پر ہے جس طرح سمندر پانی کے قطرات سے حضور خلیفہ المسیح سالس رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اسی اکتباس کے مد نظر کہ جو دوسری صدی ہے جماعت کی وہ غلبہ کی صدی ہے تیسری صدی جو ہے وہ غلبہ کے استعقام کی انگریزی کا لفظ وہ کنسالیڈیشن استعمال فرمایا کرتے تھے وہ ہے اب جماعت کو قائم ہوئے ایک سو اور انیس سار ہو گئے ہیں تو دوسری صدی میں سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزر رہے ہیں اور یہی احمدیت کے غلبہ کی صدی ہے اس لیے اس صدی میں ہمیں پہنے سے بڑھ کر فرض شناسی کا ثبوت جو ہے وہ دینا چاہیے فرض شناسی کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آہستے استخلاف کے بعد تین باتیں بیان کی گئی ہیں نمازیں قائم کرو زکاة دو یعنی چندے دو اور اطاعت کرو اگر ہم ان تین باتوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ وہ غلبہ جو ہے ہم میں سے بہت سے ان کی زندگی میں آ جائے گا جزاکم اللہ مکرم زعیم صاحب آلہ کچھ فرمانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیب حضرت خلیفت المسیح الخامس اید اللہ تعالی بن نصر عزیز کا میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دعاوں پر بہت زور دے اور اپنے آپ کو خلافت سے وابستہ رکھے اور یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی ساری ترقیات اور کامیابیوں کا راز خلافت سے وابستگی میں ہی ہے وہی شخص سلسلے کا مفید وجود بن سکتا ہے جو اپنے امام کو جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو اس کی کوئی بھی حصیت نہیں جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیریں خلافت کے مطاعت رہیں گی اور آپ اپنے امام کے پیچھے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصر آپ کو حاصل رہے گی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور انور کی اس اشارت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں مکرم محترم چوہیس صاحب کا عمل کرم دورانی صاحب کا اور آپ صاحب کا بہت مشکور ہوں عمل کرنے کی دعا کر دیں انتہائی لازشتہ تام دفیر دعا کر لیں عمل کرنے کی عمل کرنے کی دعا کرنے کی سلام موسیقی